مواشی اس تحکام کی حکومت کی جانب سے دعوے کیے گئے کیا یہ دعوے درست ہیں اس کے برعکس ملپے مہنگائی کی شرعہ میں ایک بار پھر سے اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے نسیم صدیقی صاحب جی دیکھیں مہنگائی سے تو اس وقت عام پبلک کی بری حالت ہے آپ دیکھ لیں کہ سارے ترین کروڑ کے قریب پاکستانی ہواہم سلاب سے اس وقت گھری ہوئی ہے اور ان کے اپنے مسائل ہیں اور باقی جو لوگ بچتے ہیں وہ لوگ بھی گیس بجلی عام اشیاء ضرورت کی جو چیزیں وہ بہت مہنگی ہوگی ہیں اور حیرانی اس بات کی ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک ٹرمائل کی صورتحال ہے امرجنسی کی صورتحال ہے لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں اور ہمارے وزیراعظم اپنا ایک دورہ ایک تو وہ دورہ ہی کم نہیں کر رہے اور دورے سے جو ہے وہ لندن نکل کے چلے گئے اور وہاں پہ وہ اس طرح مشورہ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ تو یہ پاکستان کی بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے اور مہنگائی کنٹرول ہونے میں نہیں آرہی اور جب تک پاکستان میں سٹیبلیٹی نہیں آئے گی پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی انسرٹینٹی ختم نہیں ہوگی تب تک آپ ایکنومکس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے اس بات پہ زیغم صاحب بہت اچھی طرح روشن نہیں ڈال سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کن حالات میں موشی حالات کس قسم کے کرزے لینے سے تمام مسائل حل نہیں ہو جائیں گے پاکستان کو اپنی جنریشن کرنی پڑے گی ہمیں ڈالر ارن کرنا پڑے گا ایکسپورٹس کو ہمیں ہر صورت میں بڑھانا ہے ہمیں اپنی ایگری کلچر کی طرف توجہ دینی پڑے گی ریمیٹنسز کم ہوتی جاری ہے ان پر توجہ دینی پڑے گی جب تک آپ اپنی ایکنومی کو درست نہیں کریں گے اپنے ملک کے اندر پیداوار شروع نہیں کریں گے تب تک ان کرزوں سے آپ کا کوئی مسائل کا حل ہونے والا نہیں ہے نسیم صدیقی صاحب آپ کا جواب آ گیا